میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم نظم نمبر چار فاطمہ بنت عبداللہ کے شیر نمبر چھے سات اور شیر نمبر آٹھ کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر چھے ملاحظہ کیجئے فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے نغمہ اشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے شبنم افشاں آنسو بہانے والی نغمہ اشرت خوشی کا نغمہ اور نالائے ماتم کا معنی ہے درد بھری فریاد اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے فاطمہ اگرچہ میری آنکھیں تیرے غم میں آنسو بہا رہی ہیں مگر دوسری جانب نغمہ اشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے یعنی میری درد بھری فریاد میں خوشی کا نغمہ بھی پشیدہ ہے آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں چیش طرف شیر میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ترابلس کی جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہونے والی ایک کم سن بچی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جب اٹلی نے لیبیا پر جنگ مسلط کی تو لیبیا کے مقامی مسلمان اٹلی کے خلاف جنگ کے لیے چہات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں امت مسلمہ زوال پذیر تھی لیبیا کے ان غیور یعنی غیرتمند مجاہدین میں ایک کم سن بچی فاطمہ بنت عبداللہ بھی موجود تھی جو اپنے والد عبداللہ اور اپنی والدہ سارا سے زد کر کے میدان جہاد میں مجاہدین کے صفوں میں شامل ہوئی فاطمہ جنگ میں زخمی ہونے والے مجاہدین کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی وہ اس بات سے بلکل بے نیاز تھی کہ اس کام میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے چنانچہ فاطمہ بنت عبداللہ کو شہادت نصیب ہو گئی علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اسی واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ یہ تیرے کھیلنے کودنے کے عمر تھی قوم کے بہادر نوجوانوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے وطن کے بچوں بوڑوں اور خواتین کی حفاظت کریں مگر حالات ایسے تھے کہ تیرہ میدان جہاد میں جانا امت مسلمہ کے اندر جذبہ جہاد بیدار کرنے کے لیے ضروری بھی تھا چنانچہ تو اس میں کامیاب بھی ہو گئی ایک طرف تیری کمسینی میں زخمی ہونے اور پھر موت کو گلے لگانے پر میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں مگر میری اس درد بھری فریاد میں خوشی کے نغمے بھی پوشیدہ ہیں اور یہ بات میرے لئے فخر کا باعث ہے کہ میری قوم میں ایسی بچی موجود تھی جس نے آبروِ قوم اور آزادیِ ملت کے خاطر جان کا نظرانہ پیش کر کے پوری امتِ مسلمہ کو بیدار کر دیا ہے میں اس بات پر خوش ہوں تیری یہ قربانی پوری ملت کو غیرت و حمیت کا احساس دلائے گی بقول شاعر اللہ کے رستے میں جو جان لٹاتے ہیں وہ مرتے نہیں مر کر زندہ ہو جاتے ہیں عزیز طلبہ آئیے شیر نمبر سات کی تشریح سمجھتے ہیں رکس تیری خاک کا کتنا نشات انگیز ہے ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے رکس ناچ یا بکھرنا خاک مٹی یہاں قبر کی مٹی مراد ہے نشات انگیز خوشی بڑھانے والا سوز جلن تڑپ یا حرارت اور لبریز کا معنی ہے بھرا ہوا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے فاطمہ تیری قبر کی مٹی کا رکس یعنی ہوا سے ادھر ادھر بکھرنا دیکھنے والوں کی خوشی میں اضافہ کرتا ہے اور تیری قبر کی مٹی کا ایک ایک ذرہ قومی زندگی کی تڑپ سے بھرا ہوا ہے آئیے تشریح کا آغاز کرتے ہیں تشریح طلب شیر میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جنگ ترابلس میں زخمیوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہونے والی ایک کم سن بچی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جب اٹلی نے لیبیا پر حملہ کیا تو لیبیا کے غیور عوام نے اٹلی کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا ان مجاہدین کی غیرت و حمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کم سن بچے بھی اپنے والدین سے میدان جہاد میں جانے کی ضد کرنے لگے انہی بچوں میں ایک بچی فاطمہ بنت عبداللہ بھی موجود تھی جو میدان جہاد میں مجاہدین کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہو گئی چنانچہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ جب تیری قبر کی مٹی سہرائی ہواوں سے اڑ کر ادھر ادھر بکھرتی ہے تو قومی درد رکھنے والے لوگوں کی خوشی دوبالہ ہو جاتی ہے انہیں تیرا عظیم الشان کارنامہ اور بے مثال شوک شہادت یاد آنے لگتا ہے اور انہیں تجھ پر فخر محسوس ہونے لگتا ہے تو انہیں انتہائی کم عمر میں اس جوش اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے جو برسوں پہلے ہمارے اباؤ اجداد اور اسلاف کا خاصہ تھا چنانچہ تیری قبر کی رکس کرتی ہوئی خاک دیکھنے والوں کی خوشی بڑھا دیتی ہے کہ یہ اس کم عمر کی قبر ہے جس کی ابھی کھیل کود کے عمر تھی اور اس نے ملت کی آزادی کے لیے راہ خدا میں جان قربان کر دی تیری قبر کی خاک کا ذرہ ذرہ قومی زندگی کے سوچ سے بھرا ہوا ہے کہ تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قوم اور ملت کو زندگی دینے کے لیے شہید ہو گئی ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے آئیے اب شعر نمبر آٹھ کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے ہنگامہ شور یا توفان تربت خاموش خاموش قبر قوم تازہ نئی قوم اور آغوش کا معنی ہے گود اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں یعنی آئے فاطمہ تیری خاموش قبر میں کوئی ہنگامہ برپا ہے پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ تیری قبر کی گود میں ایک نئی قوم پل رہی ہے آئیے اب شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں تشریح طلب شعر میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ترابلس کی جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہونے والی ایک کم سن بچی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراجہ عقیدت پیش کیا ہے عزیز طلبہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کو سمجھنے سے قبل ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب سمندر کی لہریں خاموش ہوتی ہیں اور کوئی آواز پیدا نہیں کرتی تو اس کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی توفان آنے والا ہے بالکل اسی طرح بظاہر تو فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کے بعد اب اس کی قبر خموش ہے مگر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی دور بھی ان نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اس قبر کی خموشی میں ایک ہنگامہ یا ایک توفان وجود میں آ رہا ہے مطلب یہ کہ فاطمہ کی شہادت سے امت کے ہر مرد و عورت اور ہر نوجوان میں فاطمہ جیسی ایمانی غیرت اور شوق شہادت بیدار ہو چکا ہے پہلے ایک فاطمہ نے ملت کی ازادی پر جان قربان کی ہے اب ہر گھر سے فاطمہ جیسا جذبہ لے کر لاکھوں کی تعداد میں نوجوان نکلیں گے اور اپنی قوم کو غیر ملکی تسلط یعنی قبضے سے آزاد کروا لیں گے چنانچہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ فاطمہ کی قبر کی خموشی سے ڈرو کہ اب ایک توفان برپا ہونے والا ہے جو ظالموں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا علامہ اقبال ہی کا شعر ہے کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے شعر نمبر 6-7 اور شعر نمبر 8 کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگرے لیکچر میں انشاءاللہ آخری دو اشار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ